اسلام علیکم دیا سٹوڈنٹس اس اس محمد نویز آفر جی سٹوڈنٹس ہم بات کر رہے ہیں ایم سی کیوز کے اوپر اور چیپٹر نمبر 5 ہمارا جاری ہے ابھی ہم 5.2 اور 3 کو ڈسکس کریں گے 5.2 کی طرف جب ہم موو کرتا ہوں تو سب سے پہلے تو مجھے پتا ہونا چاہیے سب سے پہلے بلکہ فیزیبل ریجن سے بھی پہلے آپ کو کونسٹرینٹس کا آئیڈیا ہونا چاہیے تو بچو کونسٹرینٹس کہتے ہیں رسٹرکشنز کو انیکویلٹیز کو ہی کہتے ہیں ہماری روز مرہ دندگی کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں ان کی جو دیفرنٹ انیکویلٹیز بنائی جاتی ہیں وہ کونسٹرینٹس ہوتی ہیں اس کے بعد نیکسٹ آپ کو پتا ہونا چاہیے نون نیگٹیب ویریبلز کا اب یہ جو نون نیگٹیب ویریبلز ہوتے ہیں بچو انہی کو کہتے ہیں آپ ڈسیجن ویریبلز یہ آپ کی زندگی میں ڈسیجنز ہوتے ہیں تو ڈسیجن ویریبلز ایکچلی ہمیشہ کیا آنے چاہیے پاؤزیٹیب ہونے چاہیے تو جو ایکس پاؤزیٹیب وی پاؤزیٹیب یہ ایم سی کو اس پیپر میں آئے ہوئے ہیں تو یہ آپ کے ڈسیجن ویریبلز بھی کہلاتے ہیں اس کے بعد بچو اگلی بات ہے فیزیبل ریجن تو بچو فیزیبل ریجن is a region which is restricted in the first quadrant ایک ایسا ریجن جس کو first quadrant میں restrict کر دیا جاتا ہے اس کو فیزیبل ریجن کہتے ہیں پھر ہے فیزیبل سلیشن a solution which lies in the first quadrant is called feasible solution پھر ہے فیزیبل سلیشن سیٹ ایک ایسا سلیشن سیٹ جو کہ first quadrant میں لائے کر اس کو فیزیبل سلیشن سیٹ کہتے ہیں تو یہ different mcqs ہیں جن کا آپ کو یعنی کہ definitions ہیں actually جن کا پتانا چاہیے convex region ہے convex region کیا ہوتا ہے بچو ایک ایسا region جس کے اندر کسی بھی دو جگہ پہ آپ نے کوئی دو پوائنٹس لگا کے اس سے ایک line sketch کرنی ہے اور وہ line entirely within the region رہنی چاہیے مثال کے طور پر convex region کے اندر آپ سے وہ یہ پوچھ سکتا ہے کہ یہ region convex ہے یا نہیں مطلب یہ کہہ سکتا ہے کہ triangle is a convex is a region convex concave options different آ سکتے ہیں سو آپ اگر دیکھیں سرکل ہے اس کے اندر کوئی دو پوائنٹس لگائیں line draw کریں always lies in the region جبکہ یہ آپ کے پاس آپ نے دو پوائنٹس لگائے line اس کے region سے باہر چلی گئی تو یہ convex نہیں ہے جبکہ یہ convex ہے تو یہ convex کی علامت ہو گئی convex region کے بعد بچو آپ سے پوچھ سکتا ہے optimal solution کیا ہوتا ہے سب سے پہلے objective function پوچھ سکتا ہے objective function is a function which maximize or minimize which is to be maximize or minimize ایک ایسا function جس کو آپ maximize یا minimize کرتے ہیں اس کو objective function کہتے ہیں اور جو solution اس کو maximize یا minimize کر دیتا ہے وہ آپ کا objective optimal solution ہوتا ہے آخری بات اس میں کرتا چلوں corner points آپ سے کوئی دو inequalities دے کے کہتا ہے اس کا corner point find کریں آپ نے دونوں inequalities دونوں equations کو solve کر دینا ہے اور x اور y کی جو value آئے گی وہ آپ کا corner point ہوگا سو بچو آپ past papers کے mcqs دیکھئے گا کوئی ایک ایسا mcqs نہیں ہوگا جو میری اس discussion سے باہر ہوگا سو اس discussion ان دونوں lectures جو آپ کے لیے short lectures بنائیں ان پر focus کریں امید ہے آپ کو یہ باتیں سمجھ آئی ہوں گی پھر بھی کسی سے آپ کا کوئی سوال ہو میرا contact number اور email address description میں موجود ہوتا ہے ان جس solutions آپ کو اپنا چینل ہے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں جتنا ہو سکیں اس message کو پھیلائیں انشاءاللہ تباکتالہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی chapter number 6 کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم موسیقی موسیقی